پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سپیشل سیریز چل رہی ہے اور جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ بڑی عظمتوں والے بڑے برکتوں والے ایام ہیں یہ آخری عشرہ ہے رمضان مبارک کا جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے کی اہمیت کو سمجھے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرے ابھی کل کی درس میں میں نے آپ کے سامنے سورة القدر کی پہلی آیت پڑی تھی اور آگے کی جو آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشَارِ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ شب قدر کیا ہے پہلے اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الفشار یہ جو رات ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ ایک شخص اگر اس رات کو پا لیتا ہے یہ جو تاق راتیں ہیں جس میں لیلت القدر ہے اگر اس میں جا کر کے ایک انسان اگر لیلت القدر کو پا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ہزار مہینوں کی عبادت کا عجر ملتا ہے آپ حساب لگا لیں اگر آپ دیکھیں تو ہزار مہینے تقریباً تریسیس سال چار مہینے ہوتے ہیں ایک انسان ہماری عمرے کتنی ہیں آپ خود سوچیں نا اللہ کے نبی نے کیا کہا اعمار امتی ما بین ستین الہ سبعین کہ ہماری عمرے ہوں گی وہ ساٹھ سے ستر کے درمیان میں ہوگی اور آپ نے فرمایا اور بہت کم لوگیں ہوں گے جو اس سے تجاوز کر جائیں گے یعنی ساٹھ اور ستر لاست ہے اور جو اس کے آگے ہیں وہ سمجھو بونس ہے ان لوگوں کے لیے لہذا ایک انسان ایک رات میں اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اس کو تریسی سال چار مہینوں کی عبادت کا عجر ملتا ہے کیا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے کیا یہ میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے کیا یہ میرے اور آپ کے لیے شرف کی بات نہیں ہے کہ ایک رات میں اللہ رب العالمین تریسی سال سے زائد کی عبادت کا عجر مجھے اور آپ کو دے رہا ہے اس کے باوجود ہم سوئے پڑے ہیں اس کے باوجود ہمیں فکر نہیں ہیں لیلت القدر کو تلاش کرنے کی اصل تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پورے کے پورے دس راتیں جاگتے خوب اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے خوب اللہ رب العالمین کو رازی کرنے کی کوشش کرتے خوب اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے لیکن یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے لیلت القدر کی رات آتی ہے تو انسان کو اور زیادہ نیندے آنے لگتی ہے لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بات سمجھو کہ یہ بہت عظیم راتیں ہیں اس کو ایسے ہی زائے نہ کرو بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارو قرآن کی تلاوت میں گزارو نوافل میں گزارو اسی طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے میں گزارو آئیے آج کے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں بھی ہم اسی رات کے تعلق سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ فرماتی ہے یجتہیدو فی العشری الاؤاخری ما لا یجتہیدو فی غیری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت اس آخری عشرے میں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عشرے میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے یعنی پہلا عشرہ بھی نہیں دوسرا عشرہ بھی نہیں یعنی محنت تو کرتے تھے لیکن سب سے زیادہ محنت رمضان کے آخری عشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس عشرے کو غنیمت جانے بس رمضان ختم ہونے والا کیونکہ دیکھئے جب انسان کے پاس وقت کم ہوتا ہے تو اس وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں کہ جو بھی چیز انسان کے پاس ہے جب اس کو ختم ہونے میں وقت اس کے پاس کم ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے لہذا رمضان اللہ مبارک کا وقت ختم ہونے کے لیے ہمارے پاس بلکل تھوڑا سا وقت بچا ہے اس کو غنیمت جانے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارے اور جو شخص لیلت القدر کو پا لیتا ہے اس کو تریسی سال کا عجر تو ملتا ہے ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں آئیے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا تیسرا موضوع عمل کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر لہما تقدم من دنبی کہ جو لیلت القدر میں جاگتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں رات گزارتا ہے ایسے نہیں آوارا گردی کر رہا ہے روڑوں پہ گھوم رہا ہے بائیک لے کر کے یا جو ہے راستوں پر گھوم رہا ہے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے پریشان کرتے ہوئے نہیں بلکہ وہ ایمان کے ساتھ عجر کی نیہ سے اگر وہ رات میں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں پیارے نبی نے فرمایا غفر لہما تقدم من دنبی کہ اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین اس کے معاف کر دیتے ہیں پچھلے اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے اور آج میں اور آپ ان فضیلتوں سے محروم ہیں ہمارے ہاں لوگ جاگتے ہیں تو کونسی رات کو صرف ستائیس ہوئی صرف ستائیس ہوئی ایک جاگتے ہیں وہ بھی جاگنے کا مطلب صرف جاگنا ہوتا ہے رات جاگنا اس میں کیا کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے وہ نہیں پتا بس جاگنا معلوم ہے یاد رکھئے اس کو جاگنا نہیں کہتے آپ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریے آپ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے ہر خیر کا کام چاہے صدقہ و خیرات ہو چاہے دعائیں ہو چاہے ذکر و اذکار ہو چاہے قرآن کی تلاوت ہو ہر وہ عمل جو آپ اس رات میں کر سکتے ہیں خیر کا بھلائی کا مجھے اور آپ کو وہ عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سے زیادہ عجر اپنے بندوں کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بچے ہوئے ایاموں کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ